بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین موسم میں اچانک بڑی اور خطرناک تبدیلیوں کا سلسلہ تیزی سے جاری پچھلے چند روز بارشوں کے بعد موجودہ بارشوں کا سسٹم ملک کے بیشتر علاقوں سے نکل چکا تاہام آنے والے مزید چوبیس گھنٹوں کے دوران قیبر پکتونکہ کے بالائی وستی علاقوں شمال مشرقی بالائی پنجاب کشمیر اور گلگت بلدستان میں گرہ چمک اور تیزیوں کے ساتھ بارش اور باز علاقوں میں یالہ باری کا امکان ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا اس دوران صبح سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں دوپہر کے بعد گردہ لودھ ہواین چلنے کا بھی امکان ہے تفصیلات کے مطابق چترحال دیر سواد مان سہر ایبیٹ آباد پشاور وزیرستان کرم کوہستان اور خیبر میں گرہ چمک اور تیزیوں کے ساتھ بارش یالہ باری متوقع جبکہ مری گلیات اٹک جہلم چکوال منڈی بہاہدین گجرم والا سیال کورڈ نارو والاہور منڈی بہاہدین خطاب اٹوار کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور تیزیوں کے ساتھ بارش کا امکان باز علاقوں میں یالہ باری بھی متوقع ویدلہ برز بارشوں کے نئے لمبے سلسلے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا روح کر رہے ہیں اٹھائیس اپریل سے پانچ مئی کے دوران ملک میں شدید بارشوں کا امکان بالائی علاقوں میں تین سو میلی میٹر تک بارشیں ہونے کی وجہ سے سیلا بھی صورتحال پیدا ہونے کا امکان جبکہ کشمیر گلگت بلتستان سمیت خیبر پختون کا صبح پنجاب لچستان اور سندھ بھر میں شدید بارشیں متوقع ہیں اس دوران ملک کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے ندی نالوں میں تغیانی کا بھی امکان ہے اس لئے کسان اور شہری خبردار ہیں آزر انگینی ریپورٹ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ